حضرت یہ جو کتے ہیں گھروں میں ہوتے ہیں یہ اپنے مالکوں کے ساتھ اتنی محبت کا احظار کرتے ہیں جب مالک گھر میں آتا ہے تو دیوانیں ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور ہر قسم کا مطلب ان کے ساتھ احظار کرتے ہیں تو یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کیا یہ واقعی محبت کرنے والے جانور بھی ہے ان میں ہے ایسا کچھ کہ یہ محبت کریں یا یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ مالک آگے اب کھانا ملے گا اصل میں یہ لکھا ہے اس میں کہ وفا کا وصف ہے یہ اپنے مالک سے وفا کرتا ہے تو وفادار ہوتا ہے تو یہ وفا کی وجہ سے ہی اس کی کسی قدر قیمت ہے اس نے اس کو رکھوالی کے لیے اجازت دے دی کھیت کی واضح کے لیے اجازت دے دی جو جانور ہیں جو ریورڈ کی واضح کے لیے اس کو رکھنے کی شرح اجازت دے دی کوئی اس میں وفاداری ہے لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا عیب یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کا وفادار نہیں ہوتا غیر کا وفادار ہوتا ہے کتہ کتہ کا وفادار کبھی نہیں ہوتا یہ بہت بڑا عیب ہے اس کا یعنی یہ انسان کا بڑا وفادار ہے لیکن غیر انسان کا وفادار نہیں ہوتا یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی کتوں کا وفادار نہیں کتے کو مشکل میں دیکھے گا تو کوئی ب小心 بروانی اس کو اس لئے مثال بنیوں بھی نا کتہ کتہ نا محری ہوندہ ہے جائبے میرے کتہ کتے کا دشمن ہے تو اس لئے اس کی وہ جو وفاداری ہے اس پر بھی بٹا لگ جاتا ہے کہ جو اپنی قوم کا وفادار نہیں ہے وہ غیر کا وفادار ہے تو اس کا مفاد کی وجہ سے وفادار ہے اور مفاد وہی کہ مالک ہے مجھے کھانا دیتا ہے اور میں اس کا ادار محبت کروں گا تو مجھے اور نوازے کا تو اس کی وہ وفاد بھی مشکوک ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اپنی نسل کا وفادار نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ہیں اس وجہ سے شریع نکاہ نہ زیادہ ان کے ملابست ہو زیادہ اس کے ساتھ نہ رہیں اس کے وہی اصاف انسانوں میں آئیں گے اگر کھایا تو پھر تو وصف آئے یا آئے کھایا تو وہ تو ناممکن سی بات ہے لوگ کتابانہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی